اسلام علیکم ورحمت اللہ وقاتہو آج کا جو ہمارا نسخہ ہے خانسی کے لیے وہ خانسی خوشک ہو یا تر ہو اس میں ریشہ آ رہا ہو اور چاہے وہ ریشہ پانی کی طرح ہو یا پیلے رنگ کا ہو یا گھرہ ہو کسی بھی طرح کی خانسی ہو اور کسی بھی طرح کا ریشہ ہو اس کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے تو ایسے ایسے حضرات جن کو یعنی کہ خانسی بڑی دیر سے آ رہی ہے خانسنے سے سینے میں درد ہوتا ہے کندوں میں درد ہوتا ہے یا خانسنے سے سر میں چکر آتے ہیں یا بعض وقات ایسا ہوتا ہے کہ خانسی آتے آتے ہی جو آپ کا میدہ وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو اس تمام مسئلے اور ان تمام مسئلے کے حل کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک خانسی کا ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں کہ جو بھی یہ نسخہ بنایا گا اور اپنے گھر میں رکھے گا تو انشاءاللہ دو تین دن میں ہی ہر طرح کی ہر قسم کی خانسی ٹھیک ہو جائے گی تو میرے بھائیو نسخہ کیا ہے نسخہ نوٹ فرمالے کہ اس میں آپ نے سب سے پہلے جو چیزیں استعمال کرنی ہے وہ ہے مغا مرچ سیاہ ملٹھی ہے سوہاگہ بڑیاں ہے نشادر ہے پپلا مول ہے اور ست ملٹھی ہے گوند ککر ہے اور کاکرہ سنگی ہے ہر ایک تین چیزیں جو ہیں آپ نے تین تین ماشے لینی ہے تین تین ماشے لے کر اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پوڈر کو جب آپ نے گرینڈ کروا لیا تو پھر آپ نے اس کو اچھی طرح کھر کرنا ہے اتنا کھر کرنا ہے اتنا کھر کرنا ہے کہ کھر کرنے کے بعد اس کا جو پوڈر ہے نا آپ کے پوٹو کو لگے جو بلکل سلمی کی طرح ہو جائے جب یہ آپ کا پوڈر سن میں کی طرح تیار ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھانی میں جو آٹے والی چھانی ہوتی ہے وہ بریق چھانی ہوتی ہے اس میں آپ یہ چھان لیں چھاننے کے بعد جو نیچے بریق سفوف آ جائے گا اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے جو اوپر آ جائے گا وہ آپ نے پھینک دینا ہے جب آپ وہ سفوف پھینک دیں گے اوپر والا اور نیچے والا محفوظ کر لیں گے تو جو آپ نے محفوظ کیا ہوگا صفوف اس کو آپ نے شیشے کی بوتل میں ڈال لینا ہے شیشے کی بوتل میں ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ خالص شہر لینا ہے خالص شہر چھوٹی مکھی کا جس کو بیری والا شہر کہتے ہیں وہ آپ نے داستولے لینا ہے داستولے لے کر ہے تو آپ نے وہ اسے صفوف میں ڈال دینا ہے جب صفوف میں ڈال دیں تو آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد بعد تقریم صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلتا ہے اشراع کے وقت اس وقت آپ نے اس صفوف بنے جس میں جو صفوف بنا ہوا ہے خانسی والا شہت والا جو آپ نے اس میں مجون بنا لی ہے اس صفوف کو اور شہت کو ملا کر جو مجون تیار ہو گئی ہے مکس کر کے اچھے طریقے سے اس کا ڈکن لگا کے آپ نے دھوب میں رات دینا تین گھنٹے کے لیے اس کے بعد اتار لینا ہے اتارنے کے بعد پھر اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ مجون آپ کی تیار ہو گئی تو آپ نے صبح دوپیر شام اس کی چھوٹی آدھی چمچ لینی ہے اور ایک بات نور فرما لیں کہ جب بھی یہ خانسی کے دوران آپ نے اس دوائی کا استعمال کرنا ہے تو تھنڈا پانی بلکل استعمال نہیں کرنا چاول بلکل استعمال نہیں کرنا کھٹی چیز کا بلکل استعمال نہیں کرنا یہ چیز استعمال کرنی ہے اور گرم پانی استعمال کرنا ہے اور رات کو جب آپ نے خاص طور پر یہ دوائی استعمال کرنی ہے تو جب آپ نے سونے کی تیاری کر لی یا سونے کے لیے آپ تیار ہو گئے ہیں تو اس وقت آپ نے یہ دوائی لینی ہے اور دوائی لینے کے بعد آپ نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے اس دوائی کو لے کے کھا کر آپ نے سو جانا ہے جب انشاءاللہ صبح اٹھیں گے تو اگلے ہی دن آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا آپ کو اچھا محسوس ہوگا کافی فرق آپ کو محسوس ہوگا تو یہ دوائی اگر آپ ساتھ دن استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ جر سے جو کھانسی کا مسئلہ ہے آپ کریشے کا مسئلہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا تو یہ نسخہ ذمائیں استعمال کریں اللہ کریم آپ کو شفاعتہ فرمائے